پیاز لینا ہے شملا میچ لینی ہے آپ نے چکن لینا ہے چکن کے بعد چیز لینی ہے آپ نے چکن پیاز اور آلیز شملا میچ کو اچھی طرح چوب کر لیں گے کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم میرا نام ارفان شکت ہے میں اپلینڈ کیفے پر ایز شیف کام کر رہا ہوں جب سے اس کی اوپننگ ہوئی ہے تب سے میں ان کے ساتھ ہوں اپلینڈ کیفے کی سب سے خاص ہے ایٹم ارپیڈو ہے ارپیڈو پیزا آئیے میں آپ کو اپلینڈ کا ارپیڈو بنا کے دکھاتا ہوں کیسے بگتا ہے یہ پیزے کی ڈو ہے اب پیڈے کو ٹکی لگانی ہے پیزے کا وزن ایک سو پیاس گرام ہوتا ہے اور آپ نے اس کو بلکل بریق ٹکی لگا لینے پیزا پہن لینا ہے آپ نے اوئل لگانا ہے اس کو دیکھیں جو پیزا لگتا ہے اس کی اور اس کی ڈو میں فرق ہے اس کی ڈو موٹی ہوتی ہے یہ بلکل تھنک رس کی طرح کی ڈو ہوتی ہے اس کی پیڈوں کی اور بلکل پتلی شیپ ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے ایک پیاز لینا ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے بلکل بریق چوب کرنی ہے فائن چوب کرنی ہے پیاز اس کے بعد شملا بچ لینی ہے آپ نے اس کی بلکل فائن چوب کرنی ہے اس کے بعد بلیک آلیوز لینے آپ نے اس کے بعد چکن لینے چکن کے بعد چیز لینی ہے آپ نے اس کے بعد چکن کچھ ترہا اور چکن پیاز اور آلیوز شملا بچ کچھ ترہا چوب کر لے کے شملا بچ آلیوز چکن اور پیاز کا ایک سے بڑھ جائے ٹیسٹ بلکل فائن چوب کرنی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے جب سوسیز اور باقی انگیڈی راتے ہیں اس میں یہ ایک جان ہو کے آتا ہے بعد میں ہم چکن تھوڑا سا ریڈ کریں اس میں اور پھر چوب کریں اس کے دوبارہ ہمارا سپیشن مسالے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں اس میں آپ پلینڈ کے چکن کو جو ہمارا مسالہ لگتا ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے تک لگتا ہے بعد میں ہم اس کو گریل پہ بناتے ہیں گریل پہ بنانے کے بعد کیوب کر لیتے ہیں چھوٹے اس کے بعد اس میں جاتا ہے چکن ہمارا ایک جان ہو چکا ہے سب سے پہلے ایک سائٹ پہ سوس لگانی ہے یہ ہماری شپیشل سوس ہے اس سوس کا نام ہے باربی اور باقی سوس کا مکسر ہے یہ یہ سوس اچھی طرح لگانی ہے اس کے بعد جو چکن ہم نے چوب کی ہے وہ دالنا ہے یہ چکن اچھی طرح لگانا ہے ایک سائٹ پہ اس کے بعد ہماری شپیشل سوس ہے وہ ڈالنی ہیں اوپر یہ مایو مسٹڈ ہے ہماری اس کے بعد یہ ہماری ویشی سوس ہے اس کے بعد چیز آنی ہے ایک سائٹ پہ چکن اس لیے ڈالتے ہیں اس پی اس کو فولڈ کر دیں گے اور اندر جو چکن اور سوس چیز ہو گیا رہا ہے یہ اندر اچھی طرح جوسی ہو جائیں گے یہ میں فولڈ کر رہا ہوں اس کے بعد اس کے کنارے اچھی طرح بنانے آپ اس کے بعد پھر ہماری شپیشل سوس جو ہوتی ہے وہ لگائیں گے اس کی وجہ ہے کہ اندر سے یوسی مسٹر سوسی ٹائپ رہے گے جوسی ٹکن ہوتا ہے ٹکن اور دیاجی کے ساتھ گھر مزے کراتے جاتا ہے یہ سوسی لگ کے اس کے بعد چیز لگائیں گے اس کے اوپر پھر دوبارہ اچھی طرح بہجی اوپر لگائیں گے شملا بچ کافی مقدار میں لگائیں گے اس کے اوپر اس کے بعد بلیک آلویز لگائیں گے اس کے اوپر یہ ہمارا رپیڈور تیار ہو چکا ہے ہے کہ اب اس کو ہموں میں ڈڑاپ کریں بٹی میں ہمارا جو رپیڈوں ہیں اس کو کوکوہ میں شار سے پانچ منٹ لگتے ہیں موسیقی 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 اور الحمدللہ ہم اس کافے کے اندر ہے اس کے رسٹورنٹ اور ہائٹی کی طرف لے کے جارہے ہیں اور الحمدللہ ہماری کچھ اپنے ایسی ہیں جو مارکٹ کے اندر فلو کے اندر آرہی ہیں جن میں سے ایک سارے پیڈو ہے that is new in the market it's like a wrapped and folded pizza اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لازانیا کی طرح ہے لیکن یہ پیزا ہے it's like لازانیا پیزا but it's a folded one of a different sources combination اور الحمدللہ اس کا فیڈبیک بھی ابھی تک بہت اچھا ہے کسماس کی طرف سے and hopefully ہم اس کے لئے کچھ امینڈمنٹس اور چینجنگ کریں گے جسے ہم دلیور بھی کر سکیں all of lahore ابھی راؤنڈ بہت ہم 10 کلومیٹرز کے لئے دلیوری کر رہے ہیں اس کی کمپلیٹ ریسپی پلس ساوچیز پلس میری نیشن اور اس کی ڈو کمپلیٹ ہم لوگ خود بناتے ہیں اس کی کوئی پرچیزنگ آؤٹسائیڈ سے نہیں ہوگی اور الحمدللہ یہ ہماری ہومیٹ آئیٹم ہے اور یہ پروڈکٹ مارکٹ کے اندر ان ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کا رسپونس لوگ اس کو نوٹ کریں گے اور ابھی بھی لوگوں کا رسپونس ایسا ہے کہ لوگ اس کو لوردو سے کھانے کے لئے آرہے ہیں الحمدللہ ہم جو ڈاؤن میں ہیں پیسل ٹاؤن کے اندر ہمارے یہ رسٹورنٹ ہے لیکن لوگ سمناباد سے اس طرح سے اس طرح سے لوگ آرہے ہیں اور لازمی اس کو ٹیسٹ کریں کیونکہ اس کا قسمہ جب ایک مطلب ہے ٹیسٹ کریں گے جاتے ہیں تو اس کو لازمی ریکمنٹ بھی کرتے ہیں اور مینشن بھی کرتے ہیں بسکلی بھٹی کے اندر اس کا ایک ارومہ ہوتا ہے جس کا ہم کہتے ہیں ٹائل کا ارومہ ہوتا ہے ایک تو وہ ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے اور یہ کیونکہ ریجنیٹی بسکلی فٹاہر سے ہوا ہے اور فٹاہر بنتا ہی بھٹی کے اندر ہی ہے اس کو اوہر کے اندر نہیں بناتے ہیں اس لئے ایک ترکیش تندور جس کو پوری ایک بھٹی بنا دیں اس لئے ہم لوگ انہیں بھٹی بنا گئے ادھر ہی اس کو پردرشن کیا تاکہ اس کا ارومہ کائم ہے جنہوں نے ابھی تک میرا رپیڈو نہیں ٹیسٹ کیا میں ان کو صرف یہ کہوں گا you are missing one thing جو کہ لاہور کے اندر انٹروڈیوز ہو چکی ہے آپ ایک مددہ ضرور ٹرائی کریں I can guarantee and assure you آپ نے ایسا چیز نہیں کھائی ہوگی